یہاں سے اگر ہم لیفٹ سائٹ پر دیکھیں تو بیریہ ٹاؤن آئیفل ٹاور ہے یہ آئیفل ٹاور کا جو پیریس میں ہے اس کا ریپلیکہ ہے لیکن یہ کافی بڑا ہے یہ جو ایریا ہے یہ فیوچر میں بیریہ ٹاؤن کا کمرشل ہب ہوگا لیفٹ سائٹ پر اگر آپ دیکھیں تو یہ بیریہ ہومز ہیں سکس پائنٹ ون ون مرلہ کے سوچھے مرلہ کے یہ گھر ہیں بہت خوبصورت بنے ہوئے ہیں کسی وقتی اسلام علیکم دوستو میرا نام ہے سہود شاہ اور آج کی وڈیو میں آپ کو بیریہ ٹاؤن شروع سے لے کے آخر تک دکھاؤں گا ہم اس میں دیکھیں گے کہ کون کون سے سیکٹرز آتے ہیں کون کون سے بلوکز آتے ہیں کون کون سے پلوٹ کے سائزز آتے ہیں کہاں کہاں پہ گھر بنے ہوئے ہیں بلڈنگز کون سی ہیں یہاں پہ شاپز کون سی ہیں مارکیٹز کون سی ہیں سب دیکھیں گے تو چلیں چلتے ہیں بیریہ ٹاؤن کے مین گیٹ سے اپنا سفر سٹارٹ کرتے ہیں ہم مین گیٹ سے اس وقت انٹر ہو رہے ہیں اور ہم بالکل شاکام چوک سے آئیں اور اگر جو بیریہ ٹاؤن کا سیکٹر اے آپ دیکھیں تو رائٹ سائٹ پہ جو کنال ہے اس کے رائٹ سائٹ پہ ہے اور جو سیکٹر بی سی ڈی 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 جو ہے وہ لیفٹ سائٹ پہ آتا ہے یہ اس وقت ہم انٹر ہو رہے ہیں یہ مین چیک پوسٹ ہے بیریہ ٹاؤن لاہور کی یہ انٹرنس کے بعد آپ رائٹ سائٹ پہ دیکھ رہے ہیں یہ ملک ریاض کا بہت بڑا گھر ہے اس کو بیریہ ٹاؤن ہاؤس نمبر ون بھی کہتے ہیں یہ سب شروع میں بنا تھا بہت سیکیور ہے ہم یہاں تھوڑا سا آگے آتے ہیں اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں سڑک کے دونوں طرف یہ بسیکلی سیکٹر بی ہے اور اس کو ایگزیکٹیو لوجس کہتے ہیں اس میں تین کنال سے لے کے آٹھ کنال تک بہت بڑے بڑے پلوٹس ہیں کچھ پہ گھر بنے ہوئے ہیں یہ بیریہ ٹاؤن کا بہت ہی پوش ایریا ہے بہت سٹارٹ میں یہ ہوا تھا اس کو آپ سیکٹر بی بھی کہہ سکتے ہیں یہ اگر آپ لیفٹ سائیڈ پہ دیکھیں تو یہ بیریہ گرینڈز ہوتل ہے اور اس کے ساتھ بیریہ کا جو شادی حال ہے وہ بھی ہے یہاں پہ ویڈنگ ایونٹس وغیرہ ہوتے ہیں دوسرے کانفرنس وغیرہ بھی یہاں پہ ہوتی ہیں اور یہ بہت ہی بڑا ایک ہوتیل بھی یہاں پہ بنایا گیا ہے جس میں اورسیز کو یا بڑے لوگوں کو ٹارگٹ کیا گیا ہے جو کہ ہیلیکاپٹر پہ آئیں گے یہاں پہ سٹیک کریں گے اور ہیلیکاپٹر پہ ہی واپس جائیں گے آگے چلتے ہیں اگر لاہور میں دیکھا جائے تو اس میں کوئی شک نہیں بیریہ ٹاؤن بہت ہی خوبصورت سوسائٹی ہے یہاں ریگولر منٹیننس ہوتی ہے اگر آپ بیچ میں یہ ڈیوائڈر دیکھ رہے ہیں سیڈا کے تو اس میں آپ یہ جو پودے دیکھ رہے ہیں یہ آپ اس میں کراس دیکھ رہے ہیں یہ بہت اچھی طرح منٹین ہوئی بھی ہے اور اگر آپ رائٹ سائٹ کے دیکھیں تو یہاں پہ بیریہ ٹاؤن کے منٹیننس آفیس ہے اور مسجد کے ساتھ اور اس کے علاوہ آپ جہاں بھی دیکھیں گے جس بلوگ میں بھی دیکھیں گے تو آپ کو ایک پارک نظر آئے گا اور یہ بڑی سی ٹینکی جو آپ کو نظر آ رہی ہے یہ آپ کو نظر آئے گی اس لئے بیریہ ٹاؤن میں کبھی پانی شانی کا کوئی پرابلم نہیں ہوتا اگر آپ سیکیورٹی کے حوالے سے دیکھیں تو بیریہ ٹاؤن بہت ہی ڈیفرنٹ ہے ان کے جو سیکیورٹی پرسنلز ہیں وہ بھی بہت ہلرٹ ہوتے ہیں ان کے پاس وہ فولی ایکوپٹ ہوتے ہیں ان کے پاس ہر قسم کی انفرمیشن آپ کو لگے گا کہ کوئی سیکیورٹی فورسز ہیں کوئی سیکیورٹی کے لوگ ہیں جو کہ ہر چیز کو دیکھ رہے ہیں سمجھ رہے ہیں اور یہ نہیں ہے کہ آپ کے کوئی بدماشی کریں گے آپ سے کوئی سختی کریں گے اپنے کام سے کام رکھیں گے اگر آپ کو کوئی حلپ چاہیے تو دے آر آلویز ریڈی ٹو ہیپ یو آؤٹ یہ ہم بیریہ ٹاؤن کی انٹرنس سے جیسے انٹرڈ ہو کے روڈ پہ سیدھے آئے ہیں تو یہ ہمارا پہلا یہاں پہ چوک آئے یہ بہت مشہور چوک ہے ایک ہی اشارے والا چوک اسے کہلیں آپ اسے مور چوک آپ کہلیں سامنے مور نظر آ رہا ہے اور یہ جو سامنے لیٹ سے رائٹ پہ جو روڈ جا رہی ہے یہ مین جنائے ونیو ہے اسی پہ ہم واپس آئیں گے لیکن پہلال یہاں سے تھوڑا لیٹ چاہتے ہیں اور میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ یہاں پہ کیا ہے آگے سے ہم نے یو ٹرن لینا ہے لیکن یہاں سے میں تھوڑا سے قویقلی آپ کو بتا لوں اس روڈ پہ ہم آگئے ہیں اور لیٹ سائیڈ پہ نیو شاہین بلوک ہے یہاں پہ دو دو کنال کے پلوٹس ہیں یا کہہ رہے ہیں گھر ہیں ابھی تو کافی گھر بن چکے ہیں ہم تھوڑا سا آگے آئے ہیں اور یہ جو لیٹ سائیڈ پہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہے گھوری بلوک یہاں پہ ایک کنال کے پلوٹس ہیں اور یہ بھی سیکٹر بی کا ایری ہے یہ جتنا بھی اس پر آپ دیکھ رہے ہیں سیکٹر بی کا ایری ہے یہ گھوری بلوک ہے یہاں پہ ایک کنال کے پلوٹس ہیں اور یہ بلکل جو آپ سامنے دیکھ رہے ہیں یہ ایجپٹ کی جو قدیم آپ کہہ لیں جو تیزیب ہے جو وہاں پہ سیکندریہ کہہ لیں یا الیکزنڈریہ وہاں پہ جو شہر ہے اس کی مطابقت سے اس کو بنایا گیا ہے اور اس کے اگر آپ کو اندر جائیں تو بہت خوبصورت میڈوز بنے ہوئے ہیں بہت بڑے بڑے گھر ہیں بہت خوبصورت بنائے ہوئے ہیں کسی ویڈیو میں میں کسی وقت آپ کو وہ بھی ڈیٹیل سے دکھاؤں گا یہ ہم نے یو ٹن لیا ہے اور ہم بلکل اب سیدھا جائیں گے جنہ ایوی نیو پہ یہ لیفٹ سائٹ پہ تکبیر بلوک ہے اور یہ جو سامنے روڈ جا رہی ہے یہاں پہ لیفٹ سائٹ پہ پہلی اٹاؤن کا بہت بڑا ہسپٹل ہے اور بلکل تھوڑا سا آگے جائیں تو یہاں پہ سفاری ویلاز ہیں جہاں پہ پانچ ملہ کے ویلاز ہیں جہاں پہ آٹھ ملہ کے ہیں بہت پرانے ویلاز ہیں اور بہت مشہور ہیں اور یہ جو لیفٹ سائٹ پہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ شہین بلوک ہے پہلے جو ہم نے دیکھا تھا وہ نیو شہین تھا یہ شہین بلوک ہے یہاں پہ دو کنال کے پلوٹس ہیں دوستو اس وقت ہم جہاں سے ہم نے لیفٹ سائٹ پہ گئے تھے مور چوک پہ ہم واپس آگئے ہیں بیریئر ٹاؤن جنائے وی نیو مین روڈ پہ ہم جا رہے ہیں یہ مور چوک ہے اس کی وجہ سے یہ چوک بہت مشہور ہے اور ہم یہاں سے جنائے وی نیو پہ بلکت سیدھا جائیں گے جیسے ہی تھوڑا سا آگے آئے تو لیفٹ سائٹ پہ آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ علی بلوک ہے اور عثمان بلوک ہے علی بلوک واحد ایک ایسا بلوک ہے یا عمر ایسا بلوک ہے جس میں آٹھ ملے کے گھر بھی ہیں اور پانچ ملے کے گھر بھی ہیں اور یہ جو عثمان بلوک ہے اس میں بھی ایسا ہی ہے لیکن اس میں شروع میں کچھ کنال کی بھی کٹنگ ہے یہ رائٹ سائٹ پہ بیریر ٹاؤن گرلز کیمپس کا سکول ہے یہاں پہ پہلے گرلز بوئیز سارے ہوتے تھے بہت بڑا سکول ہے یہ لیکن بعد میں بوئیز سیکشن ڈیفرنٹ بنا دیا گیا ہے سیکٹر ایف میں وہ بھی ہم بعد میں دیکھیں گے اب یہ صرف گرلز کیمپس ہے دوستو یہ سامنے آپ کو نظر آ رہا ہوگا بیریر ٹاؤن تلوار چوک مشہور زمانہ تلوار چوک ہم اس وقت تلوار چوک پہنچ گئے ہیں اور یہاں سے اگر ہم آگے جائیں گے سیکٹر سی شروع ہو جائے گا یہ بہت ہی مشہور چوک ہے یہ سامنے آپ جیسمین مال دیکھ رہے ہیں بیریر ٹاؤن کا سب سے پرانا اور بہت ہی بڑا مال ہے اب تک کا اور اس میں ایزی مارٹ اس میں ون اس میں لیوائز اس میں وردہ اس میں ون اس میں انجن اس میں اور بہت سے اس طرح کے برینڈز ڈیفرنٹ کلاڈنگ کے اور گراسری وغیرہ کے کپڑوں کے اور اس میں دوسری شاپس بھی ہیں اور ابھی ہم سیدھے ہی چلتے ہیں یہ جیسے میں نے بتایا تھا یہ جنہ ایوینیو ہے بیریر ٹاؤن کا اس میں یہاں جو مین کمرشل ہب ہے یہاں سے اگر آپ سڑک کے دونوں طرف دیکھیں گے آپ کو بہت سے برینڈز نظر آئیں گے آپ کو یہاں پہ بینکس نظر آئیں گے یہاں پہ تقریباً ساری بینکس ہیں اور آپ کو یہاں پہ اور بھی بڑے بڑی جو جو ریل سٹیٹ کے جو آفیسز ہیں جو کہ بہت بڑے بڑے نام ہیں ریل سٹیٹ کے وہ آپ کو یہاں پہ نظر آئیں گے یہاں پہ آپ کو آئس کریم کے جو آوٹلٹس ہیں یہاں پہ آپ کو امپارٹا سرویس اینڈیور اور فرائی چک کی ایف سی یہ سارے آپ کو اسی روٹ پہ نظر آئیں گے یہاں پہ لیفٹ سائیڈ پہ اگر آپ کو دیکھیں تو بہت ہی بڑا الفتح سٹور بھی اوپن ہوا ہے جس میں میگا سٹور ہے جس میں جتنی بھی ہر قسم کی ویرائیٹی اویلیبل ہے اس کے علاوہ یہاں پہ اگر آپ دیکھیں چونی اور چگنو ہے کیکس اینڈ بیکس ہے اور رائٹ سائیڈ پہ بندو خان ہے بندو خان ریسٹورنٹ ہے بیکری ہے اگر آپ رائٹ سائیڈ پہ دیکھیں تو چمبیلی بلوگ ہے اگر آپ لیفٹ سائیڈ پہ دیکھیں تو تیولر بلوگ ہے اس سے جو پچھلا تھا وہ جیسمن بلوگ تھا جہاں پہ جیسمن مول بھی آپ دیکھ رہے تھے دوستو یہ آپ سامنے دیکھ رہے ہیں یہ بیریہ ٹاؤن پاکستان کی سب سے بڑی اور خوبصورت مسجدوں میں سے ایک ہے بہت ہی یہ بڑی مسجد ہے بہت صاف ستری اندر بہت ہی اچھا اس کا سسٹم ہے اس میں بہت بڑی لیوری ہے اور بہت سی ایسی چیزیں اس میں میں نے دیکھی ہیں جو کہ میں نے کبھی اور کہیں بھی نہیں دیکھی تو کسی دن اس مسجد کا اندر سے ہی میں آپ کو وزٹ کراؤں گا اور دیکھاؤں گا کہ اس میں کیا کیا ہے دوستو سیکٹر سی سے ہم اس وقت نکل رہے ہیں سیکٹر سی میں کو رائٹ سائٹ پہ اور بہت سے بلوگس ہیں سیکٹر ڈی وی رائٹ سائٹ پہ آتا ہے لیکن وہ مین پہ نہیں ہے وہ سیکٹر ڈی کو پھر کسی وقت وزٹ کریں گے اور یہاں سے ہم سیکٹر ای میں ہم انٹر ہو رہے ہیں جو کہ لیفٹ سائٹ پہ رفی بلوگ ہے اور رائٹ سائٹ پہ اکبال بلوگ ہے یہ آپ جو ریڈ بورٹ دیکھ رہے ہیں یہ ہے رنگ روڈ کا ایریا تو یہ کچھ ساتھ آٹھ سو فٹ کا جو ایریا ہے وہ اگر آپ یہ سامنے اجار بھی دیکھ رہے ہیں اس کو بیریہ ٹاؤن نے مارک کیا ہے اور یہاں سے رنگ روڈ گزرنا ہے لیکن میرا نہیں خیال کہ جب تک ملک ریاض ہیں وہ یہاں سے دیئے سامنے دیکھ رہے ہیں ایک گورنمنٹ نے گرا دی تھی اور ان کو بیریہ ٹاؤن نے معاوضہ تو دے دیا تھا جو بھی ان کا نقصان ہوا تھا یہ الٹرنیٹیو جگہ ان کو دے دی تھی ہم ابھی بھی سیکٹری میں رائٹ سائٹ پہ آپ دیکھ رہے ہیں الفتح ہے اور یہ پہلے الفتح کی ایک برانچ تھی ابھی تو مین الفتح میگا مول بھی یہاں پہ اوپن ہو گیا ہے اس کے بیک سائٹ پہ آپ کو دیکھیں تو یہ نشل بلوک ہے جہاں پہ ایک کنال کی کٹنگ ہے ایک کنال کے پلوٹس ہیں اور گھر بھی بن رہے ہیں اور لیفٹ سائٹ پہ ابھی بھی رفی بلوک ہے اور ان پلازز کی پیچھے رفی ایکسٹنشن بھی بیریہ ٹاؤن نے لانچ کیا تھا جس میں دس ملہ کے پلوٹس ہیں رفی بلوک میں بسیکلی پانچ ملہ اور دس ملہ ہے اور مین لی دس ملہ یہ ہے اور جو رائٹ سائٹ پہ ایک بال بلوک تھا وہاں پہ دس ملہ ہے نشل بلوک میں ایک کنال ہے اور یہ ہم ابھی آگے آ رہے ہیں یہ ابھی بھی جنائے وی نیو پہ ہی ہم ہیں اور یہ بالکل آپ سامنے دیکھ رہے ہیں اسے کھوڑا چوک کہتے ہیں اگر یہ لیفٹ سائٹ پہ ہم دیکھیں تو یہ جیسمین گرینڈ مول بن رہا ہے یہ بیریہ ٹاؤن کا اب تک کا سب سے بڑا مول ہوگا اور اس سے اگر ہم یہ سامنے دیکھیں تو یہ توحید بلوک ہے یہ بیریہ ٹاؤن نے یہاں پہ لانچ کیا تھا تھوڑا لیٹر لیکن یہاں سے ہم رائٹ ٹرن کرتے ہیں یہاں سے اس چوب سے آگے سیکٹر ایف شروع ہو جاتا ہے یہاں سے اگر ہم لیکن یہ کافی بڑا ہے بہت بڑا پارک ہے اس کے ساتھ مین جنائے وینیو پہ ہیں اور یہ جو ایریا ہے یہ فیوچر میں بیریہ ٹاؤن کا کمرشل ہب ہوگا یہاں پہ بہت سی بڑی بڑی بلڈنگز بلازز وغیرہ بن رہے ہیں رائٹ سائیڈ پہ جیسے آپ دیکھ رہے ہیں یہ علی سکلین والوں کا اس کیو مول ہے اس پروجیکٹ پہ وہ کام کر رہے ہیں اور لگ رہا ہے کہ کافی یہ بن چکا ہوئے لیٹ سائیڈ پہ اگر آپ دیکھیں تو یہ بیریہ ہومز ہیں سکس پائنٹ ون ون مرلہ کے سوچھے مرلہ کے یہ گھر ہیں بہت خوبصورت بنے ہوئے ہیں کسی وقت ڈیٹیل ویڈیو میں آپ کو یہ گھروں کا وزٹ بھی کراؤں گا رائٹ سائیڈ پہ یہاں پہ دوسرے سٹورز ہیں جس میں رنبو ہے الفتہ ہے وفٹوریا تو پھلکو ختم ہی ہو گیا اور اسی طرح ایزی مارٹ ہے ان سب سٹورز پہ رش کم ہو گیا اور جب سے امتیاز یہاں پہ اوپن ہو گیا تو آپ دیکھ رہے ہیں کچھا کچھ یہاں پہ لوگ آئیوے ہوتے ہیں اس کی بجائی ہے ان کے ریٹس بہت مناسب ہیں اور ان کے پاس بہت سیادہ ورائٹی ہے اس پہ ہم نے ایک ویڈیو بنای ہوئی ہے وہ دیکھ سکتے ہیں اوپر لنک آ رہے اور ہم آگے چلتے ہیں یہ لیفٹ سائٹ پہ اگر ہم سیکٹر ایف میں دیکھیں تو یہ غزنوی بلوک ہے بہت بڑا بلوک ہے یہ اور اس وہاں پہ نشتر ایکسٹینشن بھی ہے وہاں پہ پانچ ملک کے ہیں اور جو لیفٹ سائٹ پہ غزنوی بلوک ہے یہاں پہ تقریباً سارے ہی دس ملک کی کٹنگ ہے یہاں سے آپ جیسے لیفٹ سائٹ پہ دیکھ رہے ہیں یہ ماسٹر ٹائلز والوں کا گھر ہے یہ بہت ہی بڑا گھر ہے اتنا بڑا گھر آج تک میں نہیں دیکھا ماسٹر ٹائلز والے جن کا آپ جانتے ہی ہوں گے بہت مشہور لوگ ہیں ان کی ماسٹر کولا ماسٹر مولٹی فوم ماسٹر پینٹ اور بہت سے زیادہ ان کے بزنس ہیں اور یہاں پہ یہ گھر بن رہا ہے ان کا یہ تقریبا چھ سال ہو گئے کہ میں اس کو دیکھ رہا یہ بن رہا ابھی تک یہ کمپلیٹ نہیں ہوا یہاں سے ہم ٹرن لیتے ہیں بیریہ ٹاؤن کے جنائے بھی نیو پہ بھی ہم سامنے آپ بٹا بھی دیکھ رہے ہیں پانچ نمبر انٹ بٹا بہت اچھی انٹ ہے یہ آپ کتم نہیں ہوا اب ہی جا کے یہ انڈ ہو ہے اور لیفٹ سائٹ پہ یہ کرزن بلوکی ہے اور ہم آگے چلتے ہیں یہ اگر آپ رائٹ سائٹ پہ دیکھیں تو یہ سینے گولڈ سینیما ہے بہت ایڈوانس قسم کا یہ سینیما ہے یہ رائٹ سائٹ پہ آپ دیکھیں تو خازی بلوک ہے اس کے تھوڑا سا پیچھے اگر آپ اس کی بیک پہ دیکھیں تو خازی ایکس جنشن ہے یہ شیر شاہ بلوک ہے یہ پہ دس ملے کے اور پانچ ملے کی کٹنگ ہیں بیریئر ٹاؤن میں ویسے اوور آل دیکھا جائے تو زیاد تر دس ملے کی کٹنگ ہی ہیں اور آٹھ ملے کی بہت کم ہیں لیکن ابھی بیریئر ٹاؤن سیکٹر ایج لانچ کرنے جا رہا ہے جس میں پانچ ملہ اور آٹھ ملہ کے پلوٹس ملیں گے ریزیڈنشل اور کمرشل دوستو یہ ہم سیکٹر ایف میں ہی ہیں اور جیسے میں نے آپ پہلے بتایا تھا یہ سامنے آپ دیکھ رہے ہیں یہ بیریئر ٹاؤن لاہور کا بوئیس کیمپس ہے سکول بہت ہی خوبصورت بیلڈنگ بنی بھی ہے اور اس میں سب لڑکے ہوتے ہیں لیکن آپ یہ ہیں کہ پری جو کلاسز ہوتی ہیں اس میں پلے گروپ میں بچے بھی ہوتے ہیں مکس یہ ٹپو سلطان بلوک ہے بیریئر ٹاؤن لاہور کا یہ آپ یوں سمجھ لیں کہ بیریئر ٹاؤن کا آخری بلوک ہے اور اس میں دس ملہ کے گھر دوستو بیریئر ٹاؤن شروع سے لے انڈ تک اس وقت ہم بلکل انڈ پہ بیریئر ٹاؤن کے آگے ہیں لیکن آپ دیکھ دیکھ رہے ہیں کہ ہر طرف بھری گھر بن رہے ہیں بیریئر ٹاؤن لاہور فلی پوزیشن یہاں پہ ہیں کچھ ایسے پاکٹس ہیں جہاں پہ بیریئر کے پاس لینڈ ہے وہ ٹائم بائی ٹائم وہ ان کو لانچ کرتا رہتا ہے تو یہ بیریئر ٹاؤن کے بلکل ہم اس بولنٹری کی دوسری طرح آپ دیکھیں سیکٹر جی لانچ ہو ہے وہ ابھی ڈیولپمنٹ کے فیز میں ہے وہ پہ پانچ ملہ دس ملہ کے پلوٹس ہیں وہ بیریئر ٹاؤن میں لانچ کی ہیں اس کے ساتھ سیکٹر ایچ پی لانچ ہو ہے لیف سائٹ پہ اور ابھی کچھ دنوں کو دکھایا اور امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی پسند آئی ہے تو اسے لائک کرتے ہیں اور چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو ضرور سبسکرائب کر لیں ملتے ہیں اس طرح کی ایک نئی ویڈیو میں تک کے لیے اللہ حافظ